آج کے اس لیکچر میں ہم اگزیکٹ ایکویشن کی بات کریں گے اگزیکٹ ایکویشن اگزیکٹ ایکویشن جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اگزیکٹ ڈیفینشل کیا ہوتا ہے اگزیکٹ ڈیفینشل ہمیں کیلکولس 3 سے پتا ہے یا جسے آپ ملٹی ویریابل کیلکولس کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی ڈیفینشل اگر ایسے لکھا جا سکے یہ کوئی فنکشن اگر ایسے اس ڈیفینشل فارم میں لکھا جا سکے تو یہ ہمارے پاس ایکزیکٹ ڈیفینشل کہلاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکزیکٹ ڈیفینشل اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایم ایکس جو ہماری ڈیفینشل ایکویشن ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم اسے ایسی ڈیفینشل ایکویشن کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ایم ڈی ایکس پلس ڈی وائی یہ بھی ہمارے پاس ایکزیکٹ ڈیفینشل ہوگا اگر ہمیں کوئی فنکشن ایسا ملے جس کا ڈیفینشل لیں تو یہ ایکویشن بن رہی ہو یعنی کہ ہو کیا رہا ہے کہ کوئی ڈیفینشل کی ڈیفینشن ہو اور جو ڈیفینشل ایکویشن ہے ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ ڈیفینشل ہے یہ کسی فنکشن ایف کا ڈیفینشل لیں تو ہمیں یہ مل رہا ہوں تو اگر ایسا پاسیبل ہو کہ کسی فنکشن کا ڈیفینشل لیا جائے اور آپ کو وہ ڈیفینشل مل رہی ہو جسے آپ سالپ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ایکویشن پوری مل رہی ہو جسے آپ سالپ کر رہے ہیں تو ایسی ایکویشن کو ہم کہتے ہیں اگزیکٹ ڈیفینشل یعنی کہ ایم ایکس وائی ڈی ایکس ان ایکس وائی ڈی ای وائی ایکول ٹو زیرو یہ ڈیفینشل ہوگا استاق دیفینشل ہوگا یا ایک زیکٹ ایکویشن ہوگی اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اس کو بنانے میں کسی فنکشن کا ہاتھ ہے جس کا آپ ڈیفینچر لے رہے ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا ہم کیسے بتائیں گے کہ یہ ایکویشن ایکزیکٹ ایکویشن ہے ایکزیکٹ ایکویشن ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک تھیورم کا پتا ہے تھیورم یہ ہے کہ جو ایکزیکٹ ایکویشن ہوتی ہے اس کے ایم کا ڈیریویٹیو اگر ویڈرسپیکٹو آپ وائی لیں اور این کا ڈیریویٹیو ویڈرسپیکٹو ایکس لیں اور یہ اگر آپس میں ایکویل ہوں تو جو گیون ڈیفینشل ایکویشن ہے یہ والی ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس ایکزیکٹ ہوگی یہ ہمارے پاس ایکزیکٹ ہوگی مثال کے طور پہ ہم نے جانچنا ہے ہم نے پروف کرنا ہے یہ ایک تھیورم کی سٹیٹمنٹ ہے اور تھیورم کے پروف ہوتے ہیں تو آپ تھیورم کو ایک لا کا درجہ دیتے ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ بریک نہیں کیا جا سکتا تو یہ لا کے ذریعے کسی تھیورم کے ذریعے ہمیں پتا ہے کہ پارشل ایم بائی پارشل وائی یہ ایکویل ہوتا ہے پارشل این بائی پارشل ایکس کے ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے یہ والا فنکشن ایم ایکس وائی ڈی ایکس پلس این ایکس وائی ڈی وائی یہ کسی فنکشن کا ڈیفینشل ہے تو اگر ایسا پاسیبل ہو تو ہم اسے رائٹ ہنڈ سائٹ کو لکھ سکتے ہیں پارشل ایف بائی پارشل ایکس ڈی ایکس پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈی وائی اور ان دونوں کو آپ ایکویٹ کر دیں ایم ایکویل ہوگا پارشل ایف بائی پارشل ایکس کے اور ان ایکویل ہوگا پارشل ایف بائی پارشل وائی کے ایم کا ڈیری ویٹی وائف وید رسپیکٹ ٹو وائی لے لیجے پارشل ایم بائی پارشل وائی پارشل بائی پارشل وائی پارشل ایف بائی پارشل ایکس اور اس کو آپ سوچ کر دیں پارشل بائی پارشل ایکس پارشل ایف بائی پارشل وائی یعنی کہ اس کا آرڈر چینج کر دیا فنکشن اگر کانٹینیوز ہے اس کے پارشل ڈیری ویٹیف کانٹینیوز ہے تو یہ سوچ کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں کیلکولیس سے پتا ہے تو یہ ایکویل ہو جائے گا پارشل بائی پارشل ایکس اور پارشل ایف بائی پارشل وائی کو آپ نے دیکھا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے n کے تو پارشل m بائی پارشل y equal اگر ہو جائے پارشل n بائی پارشل x کے تو جو differential equation ہے اس کی left hand side جو equation کی left hand side ہوتی ہے یعنی جب آپ اس کو equal to zero کرتے ہیں تو یہ equation بن جاتی ہے اس equation کی جو left hand side ہے جسے ہم expression کہہ سکتے ہیں یہ expression اگر کوئی ہمیں دے رہا ہوگا تو ہمارے پاس یہ condition ہونی چاہیے اگر یہ condition true ہے تو یہ equation میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں آپ کی understanding کے لیے یہ equation equal to zero اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ exact equation ہے تو یہ کہلاتا ہے exact equation test اس پہ ہم example solve کرتے ہیں question میں کہا گیا ہے کہ solve two x y d x plus x square minus one d y is equal to zero اس کا اگر آپ solution find کریں گے تو ایک حل یہ ہے کہ آپ exact دیکھ لیجئے یہ exact بن رہی ہے تو یہاں سے identify کرتے ہیں m اور n identify کرتے ہیں n ہے x square minus one اب ہم m کا derivative with respect to y لیں گے تو ہمیں مل رہا ہے two x n کا derivative with respect to x لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے two x تو یہ آپس میں equal ہیں partial m by partial y equal ہے partial n by partial x یہ آپس میں equal ہیں therefore therefore یہ equation one ہمارے پاس ہے equation one is an exact equation اگر یہ exact equation ہے تو پھر ہم solution کچھ اس طرح سے find کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ m کو لکھ لیں گے جیسا کہ آپ نے theory میں دیکھا ہے کہ m کس کے equal تھا m ہمارے پاس equal تھا partial f by partial x کے اب ہمیں f کی تلاش ہے کہ f ہمیں کیا ملے گا m ہمارے پاس ہے partial f by partial x کے اور اسے آپ 2 کہتے ہیں اور n ہمارے پاس ہے partial f by partial y کے اسے آپ 3 کہتے ہیں m کہاں ہمیں پتا ہے m is 2xy 2xy partial f by partial x اور n ہمیں پتا ہے x square minus 1 partial f by partial y اسے آپ equation number 4 کہتے ہیں اسے آپ equation number 5 کہتے ہیں اب ہمارا aim صرف یہ ہے کہ f find کرنا یعنی کہ ہمارا شروع سے aim یہ ہے کہ یہ والا f کیا ہو اور وہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ نکلے گا لازمی نکلے گا ہم کیا کریں گے کہ ہم integrate کریں گے یہ f find کرنے کے لیے یہ f find کرنے کے لیے ہمیں integrate کرنا ہوگا integrating equation 4 اس کو جب آپ integrate کریں گے تو ہمیں مل رہا ہوگا 2xy اور with respect to x integrate کریں گے کیونکہ یہ partial derivative ہے جب with respect to x integrate کریں گے تو ہمیں constant of integration بھی لگانا ہے تو constant of integration ہمارے پاس ہو جائے گا function of y آپ کو پتا ہے جب with respect to x derivative لیتے ہیں تو y constant ہوتا ہے تو یہ with respect to x derivative ہے تو y ہمارے پاس یہاں پر function of y آ جائے گا یہاں سے آپ value نکال سکتے ہیں x square y plus g of y یہ f ہمیں مل جائے گا لیکن یہ f ابھی تک ہم نے finding کیا ہے ہم نے ایک form لے کر آئے ہیں لیکن یہ جب تک constant نہیں ہوگا تو ہمیں یہ function نہیں مل سکتا تو یہاں پر ہمیں constant لے کر آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ equation number 5 سے دیکھتے ہیں کہ اسے differentiate کر دیتے ہیں differentiate with respect to y جو constant of integration ہوتا ہے آپ اس کے مطابق اس کو integrate کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا df by partial f by partial y x square plus g dash is equal to partial f by partial y کیا ہے x square minus 1 یہاں سے جب آپ solve کریں گے تو g dash ہمیں مل رہا ہے minus 1 اور g dash ہمیں ملے گا اس کو جب آپ integrate کر دیں گے integrating above یعنی کہ یہ تھا dg by dy i'm sorry dg by dy بلکل صحیح ہے اس کو ہم نے integrate کرنا ہے تو یہ آئے گا g with respect to y integrate کرنا ہے تو minus y plus c g g of y یہاں پر ہم put کر دیں گے f is equal to x square y plus minus y اور چاہے تو آپ یہ constant یہاں نہ لکھیں آپ اس کو equal to c کر دیجئے تو یہ ہمارے پاس وہ function ہوگا جو equal to c ہے اور f ہمارے پاس ہے x square y minus y is equal to c اور یہاں سے y کی value نکال لیں تو x square minus 1 is equal to c اور y آ جائے گا c over x square minus 1 تو یہ magic ہم نے کیا ہے یہاں پر کہ f کو f نکالا ہے کیونکہ f is a function of xy ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے جو solution ہے وہ y نکال لیا ہے اس differential equation کے لئے ہمیں solution چاہئے تھا y وہ y ہم نے نکالا ہے with the help of f f کو c رکھا ہے اور پھر آپ نے یہ value نکالی ہے f دیکھیں f کو جب آپ c رکھتے ہیں تو اس کا differential کیا ہو جاتا ہے یہ zero ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو لکھتے ہیں partial f by partial x t x partial f by partial y d y اور یہ ہمارے پاس equal to zero آ جاتا ہے تو آپ نے کوئی بھی function آئے گا یہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ g of y جیسے یہاں c لکھ دیتے ہیں تو f ہمارے پاس equal to zero آ جاتا ہے so on تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں c نہیں لکھیں گے function f لکھ کے equal to c کر دیں گے کیونکہ differential اسی کا ہمارے پاس zero ہوگا تو یہ ہمارے پاس solution آ گیا with the help of the function f اسی طرح سے ایک اور example ہم دیکھتے ہیں example number two question مکا گے solve e raised to power 2y minus y cos x cos xy dx plus 2x e raised to power 2y minus x cos xy xy plus 2y dy اور equal to zero پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ exact ہے یا نہیں ہے تو m ہم یہاں سے identify کریں گے m ہمارے پاس ہے یہ والی term m ہے e raised to power 2y minus y cos xy اور n اگر آپ identify کریں n ہمارے پاس ہے 2x e raised to power 2y minus x cos xy plus 2y and times x then partial m by partial y partial m by partial y par�ial m by partial y ای ریز تو پاور ٹو وائی مائنس باز ایکس وائی پلس ایکس وائی سائن ایکس وائی اور اس کے ساتھ ہی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس جب یہ ڈیریویٹیو لیں گے تو زیرو آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ اس میں ایکول ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس پارشل ایم بائی پارشل وائی ایکول ہو پارشل این بائی پارشل ایکس کے اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایکویشن وان ہے جو کی گیون ایکویشن ہے ایکویشن وان ایس ایکزیکٹ ایکویشن ایکویشن وان ایس این ایکزیکٹ ایکویشن اگر یہ ایکول ہے تو ایکزیکٹ ایکویشن ہے اب اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایم کو رکھنا ہوتا ہے پارشل ایف بائی پارشل ایکس اور n کو رکھنا ہوتا ہے partial f by partial y دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں repeat کرنا اچھا ہوتا ہے بعض اوقات partial f by partial x dx partial f by partial y dy لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایک solution ہمیں اس طرح کا چاہیے n dy تو یہ آپس میں ایکول رکھ دیتے ہیں اس کو تو m ہم نے ایکول رکھ دیا ہے اب m ہم یہاں پر اس کی values بھی put کر دیتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا partial f by partial y n کی value اگر رکھیں 2x e raised to power 2y minus x cause xy plus 2y یہ ہمیں مل جائے گا آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی integrate کرنا چاہیں اس case میں میں نے n کو n کی value یہاں رکھی ہے m کی value بھی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں m کی value ہمارے پاس for example ہے e raised to power e raised to power 2y minus y cause xy جس کو آپ آسانی سے integrate کر سکیں آپ اسی کو solve کریں چاہے تو اس کو solve کریں چاہے اس کو solve کریں partial f by partial y یہ ہے اس کو آپ integrate کر دیں کیونکہ f ہمیں چاہیے integrating above تو f ہمیں مل جائے گا اس کو simplify کر کے میں لکھ رہا ہوں x e raised to power to y minus sine xy plus y square plus h of x اور اس کا derivative اب ہمیں with respect to x لینا ہوگا تاکہ یہ h ختم ہو جائے جب آپ نے f کا derivative with respect to y تھا اس کو integrate کیا تو جو constant of integration آرہا تھا وہ function of x ہونا چاہیے partial f by partial x آ جائے گا e raised to power to y minus y cos x y plus h dash x اور یہ partial f by partial x کو کیا رکھ دیں گے ہم یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کو آپ نے یہ value رکھنی ہے تو e raised to power to y minus y cos x y اور اس کو جب آپ solve کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ cancel ہو رہے ہیں یہ cancel ہو جائے گا تو h dash x ہمارے پاس آ جائے گا zero اور h of x ہمارے پاس آ جائے گا constant c تو جو بھی function ہم اس کو آپ یہاں h of x میں put کر دیں f آ جائے گا x e raised to power to y minus sin x y plus y square plus c equal to zero zero کر دیں یا آپ equal to c کر دیں a کی بات ہے کوئی سے فرق نہیں پڑے گا یہاں پر ہم plus c equal to zero کر دیتے ہیں اور یہاں سے f کو جب زیرو رکھا تو بیسیکلی تو آپ کا problem تھا y اور x میں تو یہ کوئی implicit equation آ رہی ہے جس کو آپ کو solve کرنا ہوگا y in terms of x تھوڑا سا یہ مشکل ہو جائے گا تو ہم equation کو اس طرح سے رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس solution آ جائے گا